ویر یا ناس کی بھرپائی کیسے ہوگی آج اس کے بارے ہم بات کریں گے تمہیں مطلب تمہیں لگ رہا ہے کہ ویر ختم ہو رہا ہے باڈی سے سپرم اکاؤنٹ کم ہو رہا ہے تو وہ کیسے ریکاور ہوگا اس کے بارے ہم بات کریں گے بہت پیار محبت سے بہت پیار سے سمجھائیں گے تم بالکل چندہ مت کرنا تمہارا بڑا بھائی چھوٹا بھائی سب موجود ہے یہاں سامنے تمہارے آگے بڑھنے سے پہلے اچھا ہاں ایک چیز اور ہم بتا دیں یہ تمہارے بہت کام آ سکتا ہے دیکھو میرا خود کا پروڈکٹ ہے ہم خود کھاتے ہیں اس لئے تمہیں بتا رہے ہیں اس لئے ہم جو زبستی کرتے ہیں کہ تمہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ 1250 روپے کا ہے آ رہی ہے ایسے دو پیٹ آئیں گے تمہیں گھر پہ 1250 روپے کا ہے صرف ٹھیک ہے پہلے پیمنٹ کرنا ہوگا جو سامنے نمبر آ رہا ہے اور اسی نمبر پہ ہمیں ایڈریس اور اپنا جو پیمنٹ کرو اس کا انسلٹ کر دینا یہ جب تمہارے گھر پہ پہ پہنچے گا نا تو یہ دو پیکٹ تمہارے چلیں گے کم سے کم چالیس دن کے لیے اور 1250 روپے میں چالیس دن کے لیے کوئی دوسرے پروڈکٹ ایبلیبل نہیں ہے مارکٹ میں ٹیسٹر سرون بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو تم لے سکتے ہو جس سے ہمیں بھی سپورٹ ہو جائے گا تھوڑا سا باقی ہم بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے چلو اب ہم بات کریں گے ویڑی ناس اب دیکھو تمہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں کیونکہ جب ہم باتچیت کرتے ہیں تو ہم اتنا گھوز جاتے ہیں باتچیت کرنے میں کہ ہم جو چیزیں ہم نے یاد کری ہوتی پھر ہمیں یاد نہیں آتی کیونکہ ہم ڈیریکٹ بات کر رہے ہوتے تو اس لئے ہم لکھ لیتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ چھوٹے کیونکہ ہم ہیں اورڈ سکول والے ویڈیو گرہ پر ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا ساتھوک بھوجن کھانا چالو کرتا ہوں مطلب بہت گرم فوڈ مت کھاؤ گرم فوڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ گرما کے نہ کھاؤ کچھ ہی چوانے لگوں نہیں گرم فوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باڈی میں گرمی جنریٹ کرتے ہیں بہت زیادہ جیسے کی بہت زیادہ لیسون پیاد جو لوگ کھاتے ہیں بہت زیادہ جو لوگ فرائی والے چیزیں کھاتے ہیں بہت زیادہ لال مرچ کا استعمال کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ جو کرتے ہیں لیمٹ میں کرتے ہو بیسٹ ہے بہت زیادہ گرم مسالے بھی استعمال نہیں کرنے دوسری چیزیں صبح صبح ایک رن یا واک کرنا چالو کر دو پراتا کال جیسے ہی سورج کی پہلی کے رن ملتی ہے اس کے پہلے اس سے کیا ہوگا اس سے باڈی میں بہت سارے ہورمونل چینجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کوئی ایکسسائز کی بات نہیں کر رہا ہے ہم صرف یہ جو انٹرنال چیزیں اس کو صحیح کر رہا ہے تیسری چیز کیا ہے کہ اپوزٹ جنڈر ہے اس کے پرتی تھوڑا سا ڈسٹنس مینٹین کر کر رکھو کوسس کرو اگر تمہیں اپنے آپ کو ایک سختی سالی پرز بنانا ہے کل ملا کے بھلوان بنانا ہے تو تھوڑا سا اپوزٹ جنڈر سے تھوڑا سا ڈسٹنس مینٹین کر رکھ کو کچھ دن کے لیے ٹھیک ہے اگلی چیز کیا کرو گے تو موبائل ایڈکسن تمہارے اندر اگر ہے ٹھیک ہے اگر تم موبائل استعمال بہت زیادہ کرتے ہو اگر ہم دکھائیں ٹھیک ہے موبائل اب یہ جو فون ہے ٹھیک ہے جب تم یہ فون کا استعمال کر رہا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے اب فون کی لیندھ کیا ہوتا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ فون دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کبھی ہم ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائیں گے تب بتائیں گے تمہوں کو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے ایک تھنڈے پانی سے نہا جرور لیا کرو تم کولڈ وارٹر سار جس کو بولتے ہیں وہ تھنڈے پانی سے ضرور نہ لیا کرو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھو تھنڈے پانی سے جب تم نہاتے ہو ٹھیک ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ باڈی ریلیکس ہوتی ہے اس سے نیند بہتر آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں کہ کسی بھی ادھر ایکٹیویٹی میں پرمانٹ انوالف رہا ہو جو بھی کر سکتے ہو اس سے تمہارا دماغ بٹا رہے گا تو تم بس وہی مطلب نیو ڈیٹی کے طرح پان ویڈیوز کی طرح نہیں جا پاؤ گے کیونکہ تم کسی ادھر چیز میں پرمانٹ انوالف ہو ٹھیک ہے آخری کام تم کیا کرو گے ایک گھنٹے کا کوئی بھی ساریریک بیائیام کر لو ایک گھنٹے کا کوئی بھی جس میں تمہیں بہت زیادہ جور لگانا پڑا رہا ہو وہ والا ورکاوٹ جس میں بھی اور وہ کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے بیڈمنٹن کھیلنا ہے تمہیں یا پھر رننگ کرنی ہے بہت بڑیا یا پھر جم کرنی ہے سب سے بیسٹ رہے گا وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بس اتنی چیزیں کرو اپنے آپ ریکوبر ہو جائے گا آخری چیز اور ہم بتا دیں ملک پروڈک کھانا چالو کر دینا جس میں کی فیٹس ہوتے ہیں گوڑ والے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے رام رام جائے ہیں